اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکی ایم نائی ونیوز آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج نامپلی کانسٹوونسی کے تحت اے آئی ایم آئی ایم ہیڈکارٹرز دارو سلام پر شادی مبارک کے چیکس تقسیم کیے گئے اے آئی ایم آئی ایم صدر و ایم پی ہائیدرباد بارسترہ سدودی نویسی کی ہدایت پر ایم ایم نامپلی جناب جعفر حسین مہرات صاحب کی زینے نگرانی میں شادی مبارک چیکس تقسیم کیے گئے اس موقع پر جناب محمد موسیٰ صاحب کارپریٹر آصف نگر ڈیویزن اور تمام نامپلی کی کارپریٹرز اور لیڈرز موجود تھے آئیے سنتے آگے کی تفصیلات ایم نامپلی جناب جعفر حسین مہرات صاحب کی زبانی ہماری نمائند ریپورٹر محمد نعیم کی اے خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائی دیوانیوز کے ایڈیٹرین چیف اشتیاق احمد بیوہنان فاتیمہ بیورپورٹ اسکیم نائی دیوانیوز مونے پلی افضل شاکر پندہ پلی موسیٰ بھائی دیوانیوز سجاتا جندر بستی بارہ لکشمی شاملہ و نگر چندر بستی چندر بستی آج ہلکے نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کے اندر شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے شخص دارو سلام میں تفصیم کیے گئی ہے یہ جھولہ چک آسین نگر بندل کے اندر دو سو اٹھاویس چک ہے شادی مبارک کے ایس سو اکیتر چک ہے اور کلیانہ لکشمی کے سمتہ ہے یہ دونوں آسین نگر بندل کے اگر آپ بلائیں گے تو دو سو اٹھاویس چک ہوئی گے اس کے علاوہ نامپلی بندل کے چوبیس چک ہے یہ تمام کے تمام آج جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خاص طور سے مجیس اقتحاد المسلمین نقیب ملت بیاریس ترسو اٹھاویس حساب کیا ہے اس عدارت کے اندر حبیب ملت جناب اپر اٹھاویس حساب کے پیادت کیا ہے خاص طور سے حکومت کے لگانا کو نمائتگی کر کر صدر مجلس اور خائل مفتنان نے حکومت سے یہ اس کیم کا آغاز کروایا سب سے پہلے جب حکومت یہ ڈی ایر ایس کی نہیں تھی پچھلے اندرہ پردیش کی حکومت تھی وہ ٹائم میں وائے سار جب چیس منسٹر تھے وہ ٹائم کے اوپر استعمائی شادی کا پروپوزر دے کر مجلس اتحاد اس کی بھی انہیں استعمائی شادی کروانا چاہتا ہے اس ٹائم کے اوپر جب جیسے استعمائی شادی کرا رہے تھے کئی عزتدار لوگ کو یہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ ہم لوگ آکے استعمائی شادی ہماری عزت نہیں رہیں گے جیسے ہی تلنگانہ بنا حکومت تلنگانہ بننے کے بارٹی ایر ایس کی اس ٹائم پہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے خاص طور سے اسمبلی کے اندر چیم فنسٹر کیسی آر صاحب سے نمائنگی کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جو اجتماعی شادی کو ختم کر کے کچھ اس کی اسکم نکالے جس سے یہ لوگ کو بینیفیڈ ہو اس کے اندر یہاں میں شادی مبارک اسکم جو ایک آوان ہزار روپے سے شروع ہوئی تھی ایک سال جیسے ہی ایک آوان ہزار روپے کی اسکم جالو ہوئی دوسرے سال کا جیسے بجٹ آیا تو حبیبہ ملہ ککبر الدین اویسی صاحب نے خیر کر اسمبلی میں کہا کہ بھائی آج مہنگائی اتنی بڑ گئی ہے ایک آوان ہزار میں شادی کیسے ہوتی ہے لہذا اس کی پڑھانا چاہیے اسی سال میں حکومت تلنگانہ نے ایک سو سولہ روپے کر دیا اس کے بعد کا میں دوبارہ بجٹ آیا اندہ سال آیا وہ ٹائم میں پھر حبیبہ ملہ کھٹائر کر حکومت سے مطالبہ کرا کہ کم سے کم دیڑھ لاکھ روپے دینا چاہیے مگر حکومت تلنگانہ نے ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر یہ شادی مبارک اور کلیانہ رکشمین کو سانکشن کیا یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف آئی دن عوام کے درمیان میں رہتی ہے عوام کی جو بھی مشکل ہوتے ہیں اس کو نہ صرف حرک کرنے سے کوشش کرتے ہیں بلکہ جو بھی اس کی گورنمنٹ سے اچھے سے اچھے پروپوز گھر کے لاتی ہے تو اس کو پورے کا پورا سکسس کرانے کی پوری کوشش کرتی ہے جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارپیٹرز ایکٹو میمبرز صدر موتو میں سب رہتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں اور یہ اس کی کو کامیاب کرتے ہیں اسی طرح آج کا جو سلسلہ ہے یہ سلسلے کے اندر دو سو اٹھاویس آسیب نگر منڈل کے جو چک ڈسٹوریشن کیے ہیں اس کے علاوہ نام پلی کے چھویس کیے ہیں اگر یہ دونوں کا اگر برس کریے آسیب نگر منڈل کی بات آپ کرتے ہیں تو دو کروڑ اٹھاویس لاکھ چھے ہزار چار سو اڑتالیس روپے ہوئے ہیں اور اگر برس کریے اپن یہ دونوں کا اگر ملاتے ہیں یہ جیسا چویس اگر نام پلی کے ملائے تو دو کروڑا باون لاکھ انتیس ہزار دو سو بتیس روپے کا آج یہ رقم تقسیم کی گئی ہے یہ اللہ کا کرم ہے اور نام پلی اسمبلی کانسٹنسی کے تمام کارپیٹرز کو اپشن میمبر ایکٹی ورکر آج کی اس پروگرام میں موجود ہے میں یہ تمام میری ماں اور بہنوں کو مبارک بادی دینا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو شادیاں میں ان رشتوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جو جو موجودہ محال کے حساب سے یہ ہے تو پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا مہتے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ print میڈیا ہو یا electronic میڈیا ہو اور جدنے بھی لوگ آج یہاں پر تشیب لائیں چاہے وہ آسیب نگر منڈل کے ہو یا نامبلی منڈل کے ہیں ان لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میننگ اپلیکیشن جو ہے ہم اس کو بھی جل سے جل کمپیٹ کر کے گورنمنٹ سے ٹرنس ریلیس کرانے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں جو حضرات کو ابھی چک نہیں ملے ہیں میں ان سے ادبا درخواست کرتا ہوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلدی وہ لوگ کا بھی چک آ جائے گا بہت بہت شکریہ